بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس السلام علیکم لیکچر نمبر نائنٹین کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن نمیریکل ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو کے ایک سالف کر رہے تھے سات نمیریکل ہو چکے تھے آٹھوں نمیریکل ہے مجھے رہا فائنڈ the work done when the point of application of the force 3i plus 2j moves in a straight line from the point 2-1 to the point 6-4 وہ کہہ رہا کہ آپ work calculate کریں جب force ایک body کو move کروائے کہاں سے 2, minus 1 point سے 6,4 point تک تو بہت ہی آسان نمیریکل ہے سٹوڈنٹس ہم نے پہلے یہاں پر force کی value لکھ دی جو دی ہوئی ہے 3i plus 2j اور position vector 2-1 کا position vector کو عموماً r سے represent کرتے ہیں تو ہم نے r1 کہہ دیا پہلا point دیا تھا question کے اندر اب یہاں پر 2i minus j کیسے لکھا ہے پہلے والے جو coordinate ایس کے ساتھ آئی آتا ہے اور دوسرے والے کے ساتھ j اگر تیسرا بھی given ہو تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے تو یہاں پر 2i یہاں پر جو کہ اس کے ساتھ minus تھا تو ادھر minus لکھ دیا اور ساتھ میں j unit vector position vector of second point اس کو second کیوں کہا 6,4 کو کیونکہ question کی statement میں بعد میں دیا گیا اس لئے ہم نے اس کو second کہہ دیا اس کے position vector کو r2 لکھا 6i plus 4j یہ دیکھیں 6i unit vector plus 4j unit vector اب میں یہاں پر اس کو draw کرتا ہوں پہلا point دیکھیں 2 minus 1 x component positive y negative ہے تو یہ fourth quadrant میں لائے کرے گا x positive y negative اور دوسرے والا دونوں ہی positive ہیں تو یہ کس point میں لائے quadrant میں لائے کرے گا یہ first quadrant میں لائے کرے گا اب اس 2 comma minus 1 point کا position vector r1 ہے اور اس دوسرے point 6,4 کا position vector ہے وہ r2 ہے position vector کی direction ہمیشہ origin سے outward point کی طرف ہوتی ہے origin سے point کی طرف جس کو یہ locate کر رہا ہوتا ہے اچھا force یہاں پر لگی اور body کو یہاں سے اس طرف move کروایا یہ displacement ہے ہمیں calculate کیا کرنا ہے work calculate کرنا ہے ہم نے work فارمولا میں تھوڑا بتا دوں work برابر ہوتا f dot d کے w is equal to f dot d یہ فارمولا لکھا بھی ہوا ہے اچھا اب ہمیں f تو دیا ہوا ہے لیکن d نہیں ہمارے پاس d ادھر سے find کریں سب سے پہلے دیکھیں ان میں سے resultant کون سے r1 d اور r2 میں سے تو r2 resultant ہے d کیوں نہیں ہے d اس لئے نہیں ہے کہ d vector r1 کے head سے شروع ہو رہا ہے اور r2 کے head پہ ختم ہو رہا ہے head سے شروع ہو کے head پہ ختم ہونے resultant نہیں ہوتا اچھا اس کے ساتھ یہ جو r1 ہے یہ resultant کیوں نہیں ہے یہ r2 vector کی tail سے شروع ہو رہا ہے اور d vector کی tail پہ ختم ہو رہا ہے tail سے شروع ہو کے tail پہ ختم ہونے resultant نہیں ہوتا تو r2 resultant ہے کیونکہ r1 کی tail سے d vector کے head تک جا رہا ہے r2 is the resultant vector so it can be written as r1 plus d d دونوں vectors کے sum کے برابر ہوگا d ادھر positive کا ہے اس r1 کو جو یہاں پر positive کا ہے ادھر لے جائیں negative کا ہو جائے r2 minus r1 is equal to d r2 اور r1 کی values اوپر دی ہیں r2 یہ value میں تھوڑا آپ دکھا دیتا ہوں r2 کی value 6 i plus 4 is minus 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 r1 کی value یہ لکھی ہو یہ 2 i minus j تو یہ لکھ دی 2 i minus j یہ negative اندر multiply ہوگا تو sign change کر دیکھیں 6 i ویسے آیا 4 j ویسے لکھا negative 2 i لکھا negative negative سے multiply ہوگا positive ہو گیا d right side پہ لکھا اس کو left side پہ لکھ unit vector اور 1 j unit vector 4 j اور j total کتنا ہوگا 5 j اور work formula لکھ d f ڈ f ڈ کی values ہم نے put کر دیں اور وہ values کی ہیں f کی value دی ہوئی ہے question میں ہم نے اوپر بھی لکھئی ہے 3i unit ویکٹر plus 2j unit ویکٹر dot ویکٹر dot product میں students یاد رکھئے گا i unit ویکٹر وائلی times کو i وائلوں سے multiply کیا رہا ہے اور j وائل j سے تو 3 4 dot 12 i dot i تو یہ ہمارے پاس آگیا پھر اس کے پاس یہاں پر plus ہے ادھر بھی plus ہے تو plus آگیا 2 5 the 10 j dot j اچھا اس 3 کو اس 5 سے کیونے multiply گیا 3 5 the 15 آجانا تھا i dot j students dot product کے topic میں ہم نے پڑھا تھا i dot j zero ہوتا ہے جس لیے بجائے اس کے ہم اس کو زیادہ detail میں پڑھیں یہاں پر بات کریں آپ لوگ پہلے ہی ذہن میں رکھیں کہ dot product میں i component i unit vector والی terms سے multiply ہوتی ہیں اور j والی j سے multiply ہوتی ہیں k والی اگر ہوں تو وہ k سے تو خیر یہ ہم نے لکھ دیا 3 4 12 اور 2 5 10 یہ ہم نے لکھ دیا اچھا i dot i j k k 1 ہوتا ہے یہ ہم نے dot product کی ایک property پڑی تھے تو i dot i کی جگہ پر 1 لکھ دیا 12 1 12 اور 10 1 10 12 اور 10 22 آگیا word کا unit جاول ہوتا ہے ہم نے یہاں پر جاول کیوں نہیں لکھا units کیوں لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو points دی ہیں نہ تو ان کے بارے میں بتایا کہ force newton میں ہے یہ کس unit میں ہے force کا unit dine بھی ہوتا ہے لکھنا چاہئے تو لکھ لیں گے 1 newton is equal to 10 نے raise to power 5 dine 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 بھی force کا ایک چھوٹا unit ہے تو خیر آپ چونکہ اس نے یہاں پر unit نہیں دیا ان کا unit نہیں دیا تو اس لئے ہم نے وہاں پر simply work لئے units لگ دیا اس کے بعد ہے وہ کہہ show that 2.9 show that 3 vectors i plus j plus k دوسرا vector ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ویکٹر اور یہ پرپینڈکلر ہیں ہم نے پہلے والے کو air کا نام دے دیا خود سے let vector a is equal to i unit vector plus k unit vector اور vector b is equal to 2i minus 3j plus k یہ والا لگ دیا اور اس کو ہم نے c کا نام دیا show گیا کرنا show that vector a b and c are mutually perpendicular to each other students dot product میں آپ نے ایک property پڑی تھی کہ دو perpendicular vectors کا dot product zero ہوتا ہے یہ دوسری property ہے dot product کی ہم نے پڑی تھی chapter میں تو ہم ان سارے vectors کا dot product لیں گے اگر zero آگیا تو ہم کہہ دیں گے یہ perpendicular ہے اور اگر zero نہ آیا تو ہم کہیں کہ perpendicular نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا a dot b ان دونوں vectors کا dot لیا a value i plus j plus k اور b value 2 i minus 3 j plus k اب یہاں پر one ہے اس one کو 2 سے multiply کیا تو 2 i dot آئی آگیا یہ i plus 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 آگیا k dot k میں پھر repeat کر رہا ہوں dot product میں ہم i unit vector والے terms کو i سے j والوں کو j سے اور k والوں کو k unit vector سے multiply کرتے ہیں کیونکہ بقیہ zero ہو جاتے ہیں ان کو multiply نہیں کیا جاتا 2 اب i dot i کی جگہ پر one j dot j کی جگہ پر one k dot k کی جگہ پر one ہم پچھلے numerical میں بھی پڑھ کے آئے ہیں 2 وندہ 2 3 وندہ 3 یہ آگیا 2 اور minus 3 اب plus کا 2 اور plus کا 1 plus 3 آگئے اور minus 3 تو 0 آگیا اس کا مطلب a اور b vectors آپ پس میں perpendicular ہیں اسی طرح b dot c لکھا b کی value 2 i minus 3 j plus k یہ ہم نے data میں اوپر لکھی بھی ہے book میں دی ہوئی ہے اور c vector اس کی value بھی دی ہوئی ہے 4 i plus j minus 5 k یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر یہ لکھیں یہ values یہ vector a کی b اور c کی values لکھی تو b dot c b اور c کی values put کی 2 4 the 8 i dot i آگیا unit vector minus اور ادھر plus minus آگیا 3 1 دہ ادھر 1 ہے j کے ساتھ یہاں پر 1 ہے 3 1 دہ 3 اور j dot j آگیا یہاں پر plus ہے ادھر minus ہے تو minus لکھ دیا یہاں پر k کے ساتھ 1 ہے 1 into 5 5 آگیا اور k dot k ویسے آگیا تو i dot i کی جگہ پر 1 j dot j کی جگہ پر بھی 1 لکھا اور k dot k کی جگہ پر بھی 1 لکھا 8 into 1 8 آگیا 3 into 1 3 آگیا اور minus 5 into 1 5 آگیا minus 3 minus 5 یہ c dot a c کی value لکھی اور اس کے بعد a a کی value لکھ دی اوپر data میں میں نے لکھی ہے c کی value اب اس کو multiply گیا dot پر لکھ لیا a سے 4 1 دہ 4 ادھر آئی ہے ادھر بھی آئی ہے تو i dot i plus اور یہ دھر بھی plus plus j dot j minus اور یہ والا plus minus آگیا ادھر 5 k ہے اور k کے ساتھ 1 ہے 5 into 1 5 اور k dot k آگیا i dot i کی جگہ پر 1 j dot j کی جگہ پر بھی 1 اور k dot k کی جگہ پر 1 لکھا 4 into 1 4 plus 1 ویسے minus 5 into 1 minus 5 اب plus کا 4 اور plus 1 5 ہو گئے اور plus کے 5 میں سے minus کے 5 گئے تو 0 تو ہم نے دیکھا تینوں ویکٹرز کا آپس میں dot product لیا تو 0 آگیا تو ہم نے کہا ان کی result کو نام دیا equation number 1 2 and 3 show that vectors a b and c are mutually perpendicular to each other کیونکہ جن دو and b vector is equal to 3 i minus 4 find the projection of vector a on b ایک vector یہ دیا ہو ہے ہم نے یہ find کرنا b find the projection of a on b a vector ki b کے اوپر projection find کرنا ہی student میں نے یہ بلکل وہی diagram draw کی ہے جو آپ کی textbook میں دیوئے یہ vector a dot product کے topic میں یہ ویکٹر b ہے a اگر b projection لینا ہے تو a head سے normal draw کریں b یہ اتنے والا b vector کے اوپر a vector کا projection ہے اور اس کا نام a cos theta ہے یہ بڑی detail سے ہم نے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یہ base ہے triangle کا اور یہ hypotenuse ہے تو base over hypotenuse لکھیں گے تو cos theta جگہ hypotenuse division میں تھا a ادھر جا کر cos theta سے multiply ہو گیا تو base کی value a cos theta ہے خیر a dot b is equal to a b cos theta ہمیں a cos theta find کرنا کیونکہ a vector کی projection جو b پہ پڑھ رہی ہے اس کا نام a cos theta ہے یہ b ادھر اضافی تھا multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو گیا ایک یہاں پر میں change کیا 3 i minus 4 کے لکھا ہے میں j کا اضافہ کیا ہے کہ 0 j ہے کیونکہ اگر یہاں a value i minus 2 j plus 3 یہ لکھے ہوئی ہے وہ لکھ دی dot b کی value یہ لکھے ہوئی ہے وہ یہاں پر لکھتی اب plus 1 اور ادھر plus 3 3 آگیا multiply کرنے کے بعد i dot i یہ لکھ دیا minus اور ادھر plus minus آجائے 2 0 0 اور ادھر j ہے اور ادھر بھی j ہے تو j dot j آگیا plus اور ادھر minus minus آگیا 3 4 12 k dot k اب 3 into 1 minus 0 into j dot j کی جگہ پر بھی 1 اور k dot k کی جگہ پر بھی 1 3 into 1 3 یہ 0 ہو جائے گا اور minus 12 کو 1 سے multiply کیا تو minus 12 minus 12 میں سے فارمولے میں b ویکٹر کی magnitude ہمیں find کرنی ہے تو اس کا فارمولا یہ ہے bx square root کے اندر bx square plus by square plus bz square اب bx کی value دیکھیں دیوئی ہے ویکٹر b میں i unit ویکٹر کے ساتھ یہ bx ہوتا ہے اور j کے ساتھ b y اور k کے ساتھ b z تو خیر اب ہم یہاں بر bx کی رقہ پر یہ 3 لکھ رہے 3 لکھ دیا b y 0 تھا یہ ہم نے لکھ دیا 0 bz کی value دیکھیں کتنی تھی minus 4 تو یہ ہم نے minus 4 لکھ دی اوپر square اب اس square لیے تو یہ ہمارے پاس آگیا 3 square 9 اور 4 square 16 آگیا negative square کی وجہ سے positive ہو گیا 0 square 0 ہی رہے گا 9 اور 16 25 اور ان کا square اُڑ لیں تو 5 آجائے گا اب اس equation number 1 میں ہم نے values put کر دی کیا put کیا ہم نے a dot b کی جگہ پر minus 9 لکھا اور اس simple b کی جگہ پر 5 لکھا جگہ ہم نے find کیا اس کی magnitude تو یہ ہمارے پاس آگیا minus 9 by 5 اس کے بعد ہے 2.11 vectors a b and c are 4 units north 3 units west and 8 units east respectively ترتیب کے ساتھ vector a جو ہے وہ عمل کر رہا ہے کس طرف عمل کر رہا ہے 4 unit magnitude کے ساتھ north direction میں عمل کر رہا اور vector b جو ہے دوسرے number پہ لکھا تو اس کی magnitude 3 units ہے اور west کی طرف عمل کر رہا مغرب کی طرف اور vector c جو ہے وہ 8 units magnitude کے ساتھ east یعنی مشرق کی طرف عمل کر رہا تو پہلا شمال کی طرف دوسرا مغرب کی طرف اور تیسرا مشرق کی طرف act کر رہا find کیا کر نام describe carefully a cross b a cross c and b cross c یہ تین اس کے parts ہیں تو ہم نے پہلے تو یہ لکھ دیا کہ یہ vector a جو ہے 4 units north ہے vector b 3 units west کی طرف act کر رہا ہے اور vector c 8 units east ہے اب دیکھیں یہ اس کی magnitude find کرنا تو a a دیکھیں کس طرف act کر رہا north کی طرف اس لئے ہم نے vector a کو یہاں پر north کی طرف draw کر دیا یہ میں direction show کر دی north ہمیشہ اوپر لکھتے south کو نیچے لکھتے east کو right side پہ west left side پہ ہمیشہ map پیج پہ جب بھی direction دیتے تو اس طرح دیتے تو اب vector a کو اوپر کی طرف شو کر دیا cross b ہے b دیکھیں کس طرف ایکٹ کر رہا ہے west کی طرف تو west کس طرف ہے یہ دیکھ لیں west اس طرف ہے تو ہم نے vector b کو اس طرف شو کر دیا اب یہ بار یہ generally ان کو شو کیا ہم نے کوئی طرح سے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اوپر ہو اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ اس vector کے اوپر fall کر رہی ہو vertical position میں آپ دائیں ہاتھ رکھیں اور اس کی انگلیوں کو پھر بعد میں ایسے اس طرف گمائیں یہ اس طرف اور انگوٹھا سیدھا رکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا آپ کی طرف ہو گا تو اس A cross B کی direction باہر کی طرف ہوگی میں لائن یہاں پر باہر کی طرف draw نہیں کر سکتا اس لئے میں نے اس طرف draw کر دی ہے ورنہ یہ لائن باہر کی طرف آنی تھی یعنی آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ موبائل سے آؤٹ ورڈ اگر لیپ ٹوپ سے دیکھ رہے ہیں تو اس سے آؤٹ ورڈ تو خیر ہم نے لکھا A cross B A B Sin Theta Any Unit Vector ہوتا ہے A اور B کی magnitudes لکھ دیں یہ لکھی ہے A کی 4 ہے اور B 3 4 3 Sin Theta کی جگہ پر 90 degree لکھ آگیا ہے PDF format میں یہ change کر بھیج دوں گا یہاں پر 12 آنا تھا یہاں پر 12 آئے گا 12 into any unit vector اچھا اب یہاں بار here any unit vector represents the direction of vector A cross B which is acting vertically upward تو یہ any unit vector A cross B direction بتا رہا جو vertically upward ہے اس کے ساتھ ہے A cross C اب A cross C برابر آئے گا A C sine theta any unit vector اب A کی magnitude اوپر لکھی ہم 4 ہے اور C کی 8 ہے sine theta 90 degree ہے اور any unit vector 90 degree کا ہم میں کیسے پتا چلا دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے A act کر رہا ہے North کی درف تو ہم نے کیا North یہ دیکھیں A کو North کی طرف شو کیا اوپر کی طرف اور C کو ہم نے vector C کو east کی طرف ہے تو یہ دیکھیں vector A ادھر شو کیا اور C کو ہم نے ادھر شو کر دیا اب A اور C کے درمہ 90 degree کا انگل ہے اگر آپ A پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھیں اس طرح سے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کا انگلی اٹھا نیچے کی طرف ہو انگلیاں آپ چھوٹی انگلی آپ کی طرف ہو vertical position میں رکھیں انگلیاں ایسے گھومائیں گے ایسے تو آپ دیکھیں انگلیاں inward direction شو کرے گا تو اس کا مطلب A cross C invert یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا downward direction میں act کر رہا تو خیر ہم نے A C لیا 4 8 32 sin 90 پہ 1 اور 32 into any unit vector ہمارے پاس آجائے گا اس کے بعد ہے any unit vector represent the direction of A cross C which is acting vertically downward position میں act کر گا اب B cross C find کر ویکٹر B West کی طرف act کر رہا اور ویکٹر C east کی طرف act کر رہا تو ان دونوں کے درمی angle کتنا بنے گا 180 degree کا اس لئے لکھا B cross C B c sin theta any unit vector B اور c کی values جو اوپر دیں سائن theta 180 لکھ دیا sin 180 پہ 0 ہوتا 0 اپر آئے گا اس کے بعد سٹونٹ یہ 2.12 numerical ہے کہہ رہا ترنگ effect of a force about a given point is given by r cross f where r is the position vector from the given point to the point of application of the force یعنی ایک دیئے گئے point سے جہاں تک force لگ رہی ہے اس کا position vector r ہے consider a force f is equal to minus 3i plus j plus 5k in newton acting on a point having position vector 7i plus 3j plus k in meter what is a torque in newton meter about the origin تو torque find کرنا ہے ہم نے یہ position vector r یہ یہ پر لگ دیا اور یہ f اس کو ہم نے یہ پر نیچے لگ دیا جی اب r کی value torque برابر ہوتا ہے r cross f r cross f کو determinant formula لکھنے کے لئے ہم i j اور k لکھتے ہیں یہ پہلے بھی بڑھا ہوا r کی value کیا ہے i کے ساتھ 7 ہے j کے ساتھ 3 ہے اور k کے ساتھ 1 ہے i کے نیچے 7 j کے نیچے 3 اور لکھ دیا j کے ساتھ 1 ہے تو ہم نے j unit vector کے ساتھ نیچے 1 لکھ دیا k unit vector 5 ہے تو ہم نے k کے ساتھ 5 لکھ دیا اب اس determinant کو open کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ i اور k کے ساتھ positive آتا ہے j کے ساتھ negative آتا ہے یہ ہم نے بڑی detail سے پڑھا تھا خیر i unit vector ہم نے ادھر لکھا جس column اور جس row میں i unit vector ہے وہ نہیں لکھنے یہ والے element نہیں لکھنے اور یہ بھی نہیں لکھنے تو باقی بچ کون سے گئے 3 1 اور 1 5 بچ گیا وہ لکھ دیا 3 1 1 5 پھر minus j 7 1 minus 3 5 پھر اس کے بعد plus k k اس column میں ہے یہ والے نہیں لکھنے یہ بھی نہیں لکھنے تو کیا بچ گیا 7 3 minus 3 1 7 3 minus 3 اور 1 یہ ہم نے لکھ دیا اب ان کو multiply کیسے کرنا ہے ان کو multiply اس طرح کرنا ہے کہ ان کو 2 کو multiply کر کے پہلے لکھنا اور ان dotted والوں کو multiply کر کر minus کر نا ہے تو ہم نے لکھا 3 5 15 یہ i جو تھا ویسے کب ویسے ہی آگیا unit vector minus 1 کو 1 سے multiply کیا 1 ہی آگیا اس کے بعد minus j unit vector 7 5 35 minus minus کے 3 کو اس plus کے 1 سے multiply کیا تو minus 3 آگیا اچھ minus کریں گے اچھا ادھر یہاں پر جو ہے ادھر 7 تھا 7 وندہ 7 minus فامولے کا minus ہے کیونکہ ان دو کو multiply کرنا پہلے پھر minus لکھنا پھر اس کے بعد ان دو کو multiply کر کے لکھ دینا تو minus 3 into 3 minus کا 9 اب یہ minus minus سے multiply ہوگا تو plus ہو جائے گا یہ minus minus سے multiply ہوگا تو plus 35 اور 3 add کریں 38 بن جائے گا تو یہاں پر negative کا 38 آ جائے جائے میں اور ادھر negative negative positive 9 اور 7 16 ہوتا ہے تو یہ ہمارے 16 آ گیا تو اس کو ہم ایسے شو کریں گے یہ دیکھیں ہم نے لگ دیا کہ i unit ویکٹری 15 میں سے 1 گیا 14 رہ گیا 14 کو unit اس میں دیئے ہوئے تے question کی statement میں اس لئے ہم نے لگ دیا ساتھ اور کہ رہا ہے the line of action of the force f force کی value آگے دیئے i unit vector minus 2 j passes through a point whose position vector is minus j plus k find the moment of f about the origin students moment of f سے مراد torque ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا torque کا دوسرا نام moment of force ہے دوسرا بھی بڑھ کے ہے the moment of f about the point of which the position vector is i plus k کیا پوچھ رہے ہے وہ یہ پوچھ رہے ہے کہ یہ ایک point ہے جس میں سے یہ force پاس کر رہی اگر اس point کا position vector یہ ٹیکس بک میں یہ position vector پہلے دیا ہوا ہے جو question کی statement ہے اس میں یہ پہلے دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوزیشن vector پہلے دیا ہے اور یہ وہ بعد میں دیا اس لئے میں نے اس کو r1 کا نام دیا اور اس کو r2 کا نام دیا یہ لکھ دی ہمیں torque find کرنا moment of f find about original دیکھیں جب آپ اس body کے اوپر اس point پہ force لگائیں گے تو یہ body ایسے گھومنا شروع کر دے گی یہ ایسے کیس point کے گھوم گھوم گی یہ اس point کے گھوم گھوم گی او point کے گھوم آپ ایک book رکھیں ٹیکس book رکھیں بھائی ہے ٹیکس book ادھر وہ اس point پہ گھومنا شروع کر دے گی اچھا اب آپ کریں ٹیکس book کو دوبارہ رکھیں اب آپ کیا کریں ٹیکس book کو اس corner سے دبانے کی بجائے دیکھیں میں یہاں پہ ٹیکس book شو کر رہا ہوں یہ ایسے چلیں ایسے شو کر لیں یہ اچھا اب آپ انگوٹہ ادھر سے ہٹ دیں آپ انگوٹے سے ادھر پریس کر دیں اس کو ایک ہاتھ کے انگوٹے سے اور دوسرے ہاتھ سے آپ ٹیکس book کو پھر ادھر سے کھینچیں اب ٹیکس book گھومنا شروع کر دے گی اس point کے گرد تو بہرحال یہاں بار اس نے نیچے مائنس ٹو ک ہے ہی نہیں جو نہ ہو وہ زیرو لکھ دیا جاتا اب آئی انڈ ویکٹر جس کولم میں اور جس رو میں آئی ہے وہ نہیں لکھنے مائنس ون ون مائنس ٹو زیرو یہ لکھ دیا مائنس ون ون مائنس ٹو زیرو اس کے بعد مائنس جے اب یہ والے نہیں لکھنے یہ والے اور یہ والے بھی نہیں لکھنے کون سا بچ گیا زیرو ون ون زیرو زیرو ون ون زیرو اس کے بعد پلس کے یہ فارمولا ہے جے کے ساتھ صرف مائنس آئے گا آئی اور کے ساتھ پلس آئے گا تو یہ والا نہیں لکھنا اور یہ بھی نہیں لکھنے تو پھر کون سے بچ گئے زیرو نیگیٹیو ون اور ون نیگیٹیو زیرو نیگیٹیو ون ون نیگیٹیو اچھا مائنس ون کو زیرو سے ملٹیپلائی گیا زیرو مائنس ٹو کو ون سے ملٹیپلائی گیا مائنس ٹو لیکن اس فارمولے میں یہاں پر بھی نیگیٹیو آتا ہے یہ والا مائنس ٹو اس نیگیٹیو سے ملٹیپلائی ہوگئے پلیس ٹو ہوگیا مائنس کا جی یونٹ ویکٹر ایسی زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائی گیا زیرو ون کو ون سے ملٹیپلائی گیا ون تو زیرو مائنس ون آگیا ان بولڈ لائنوں والے ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان ڈوٹڈ والوں کو ملٹیپلائی کر کے مائنس کرنا ہے زیرو کو نیگیٹیو ٹو سے ملٹیپلائی گیا زیرو اب ون نیگیٹیو ون انٹو ون نیگیٹیو آ جگا لیکن اس فارمولے میں یہاں پر نیگیٹیو ہوتا ہے تو یہ اس کا ملکل وہی چیز وہاں پر بتا رہے اچھا اب ہمارے پاس کیا آگیا یہ ٹو آئی مائنس مائنس پلس اور جی جی یونٹ ویکٹر اور یہ پلس کی یونٹ ویکٹر آگیا کی یونٹ ویکٹر کو کون سے ملٹیپلائی کریں کی آ جائے گا اس کے بعد ٹارک آباؤوٹ سیکنڈ پوائنٹ ہم نے فائنڈ کرنا سیکنڈ پوائنٹ کون سا یہ میں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے پہلے ہم نے ٹارک اس پوائنٹ کے گرد فائنڈ کریں اب جب فورس ادھر لگے گی تو بڑی اس پوائنٹ کے گرد گھوم گی اب اس پوائنٹ کا فورس تک فاصلہ آر ہے ہم نے ہمیشہ یہ جو پوزیشن ویکٹر دیتے ہیں ایکسیز اف روٹیشن کے لحاظ سے اس کی ڈائریکشن ایکسیز اف روٹیشن سے آؤٹور اور فورس کی طرف دی جاتی ہے تو اس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آر کی ویلیو نہیں ہمارے پاس آر ون اور آر ٹو کی ویلیو ہیں تو میں نے لکھا آر ون is یکل ڈو آر ٹو پلس آر اب یہ آر فائنڈ کرنا ہمیں یہ آر ٹو کو اٹھا کر ادھر لے جائیں تو آر ون کی ویلیو تھی مائنس ج پلس کے نیگٹیو ویلیو اور آر ٹو کی ویلیو ہے آئی پلس کے نیگٹیو کو اندر ملٹیپلے گیا سائن چینج ہو گیا مائنس یہ آر رائٹ سیٹ پہ لکھا تھا لیفٹ سیٹ پہ لکھ دیا یہ مائنس کا جی یونٹ ویکٹر ویسے ہی پلس کا ک ویسے ہی نیگٹیو آئی یونٹ ویکٹر مائنس پلس مائنس اور یہ ک یونٹ ویکٹر آگیا پلس کا ک نیگٹیو یہ پلس کا ک نیگٹیو کے ک سے کٹ گیا مائنس ج اور مائنس آئی بچ گئے مائنس آئی کو پہلے لکھ دیا مائنس ج کو بات ملی گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس پوائنٹ کے گرد ٹار کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ والا آر کروس ایف لیں گے کیونکہ اس پوائنٹ سے فورس کا فاصلہ جس پوزیشن ویکٹر کے ذریعے سے ظاہر کیا رہا وہ آر ہے تو آر کروس ایف لیں گے اب آر کروس ایف لکھا آر کی ویلیو کے آئی جے کے لکھ دیئے ڈیٹرمنٹ میتھڈ میں آئی کی ویلیو ہے نیگیٹی ون نیگیٹی ون زیرو سوری یہ آر کی ویلیو آئی کے ساتھ نیگیٹی ون تھا جے کے ساتھ بھی نیگیٹی ون ک تھا ہی نہیں زیرو لکھ دیا ایف کی ویلیو یہ اوپر دی ہوئی ہے یہ آئی مائنس ٹو جے آئی کے ساتھ ون اور جے کے ساتھ مائنس ٹو یہ دیکھیں آئی کے نیچے ون اور جے کے ساتھ نیگیٹی ٹو اور ک ویسے کے ویسے زیرو لکھ دیا کیوں زیرو لکھا کیونکہ تھا ہی نہیں جو نہ ہو وہ زیرو لکھتے ہیں اب آئی یونٹ ویکٹر باہر ڈیٹرمنٹ کو کھولنے کا میتھڈ اور جس کولم اور جس رو میں آئی ہے وہ نہیں لکھنے مائنیس ون زیرو مائنس ٹو زیرو یہ لکھ دیا مائنس ون زیرو مائنس ٹو زیرو پھر مائنس جے جس کولم میں جے ہے اور جس رو میں جے ہے وہ grass بچ گئے مائنس ون زیرو ون زیرو مائنس ون اپر مائنس ون مائنس آئی ون ایک 2 اب ان دو کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان کو ملٹیپلائی کر کے مائنس کرنا ہے تو دیکھیں آئی انٹو ایکٹر ویسے ہی مائنس 1 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا 0 اور 0 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کیا 0 ہی آ جائے گا پھر مائنس یہ مائنس 1 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا 0 اور یہ 0 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 0 پلس کے مائنس 1 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کیا پلس 2 آ گیا مائنس 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا مائنس ون آیا لیکن فارمولے میں یہاں پہ جو مائنس ہے اس سے یہ ملٹیپلائی کر کے یہ والا مائنس پلس ہو گیا اب یہ دونوں آئی اور جے تو زیرو ہیں یہ تو زیرو نہ بھی لکھیں تو کوئی نہیں یہ ٹو اور ون جمع ہوگر کیا ہو جائیں گے تھری آ جائے گا تو تھری کے آ گیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس طور کے سیکنڈ پائنٹ کے ابوٹ اس کے بعد ہے بہت آسان امریکل ہے the magnitude of dot and cross product of two vectors are six into square root three and six respectively find the angle between the vectors اب دیکھیں students a rod b a b cos theta ہوتا ہے اور ایک اور cross b a b sine theta and unit vector ہوتا ہے یہ جو میں نے boundary دی ہے یہ dot product کی magnitude ہے اور یہ جو میں نے boundary دی ہے یہ cross product کی magnitude ہے یہ اس کیا direction ہے اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی line لکھ سکتے ہیں magnitude of dot product وہ ہے a b cos theta اور اس کی value کیا ہے کیونکہ پہلے dot کا ذکر ہے اور جو پہلے value دی ہوگی وہ dot کی ہوگی تو وہ six into square root three ہے اس کے بعد cross کا ہے تو جو بعد میں ہے cross کی magnitude کو a b sine theta کہتے ہیں یہ میں نے ہاں پر بتایا بھی ہے اور اس کی value یہ دی ہوئی ہے six یہ لکھ دی ہمیں a اور b کے درمیان angle find کرنا ہے vectors کے درمیان تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ دیکھیں a b sine theta a b sine theta اوپر رکھی یہ a b cos theta نیچے کیونکہ two by one کا two پر رکھیں گے one نیچے right side پہ بھی ایسے کیا right side پہ two کی کا six تھا وہ ہم نے لکھ دیا اور one کا six into square root three ہے وہ لکھ دیا six سے six کٹا a b سے a b کٹا sine over cos بچ گیا sine over cos ten کے برابر ہوتا ہے تو یہ اس sine theta اور cos theta کی جگہ پہ ten theta لکھ دیا ہے ادھر one over square root three ten ادھر جاگے inverse ہو گیا ten inverse one over square root three calculator سے لیں تو thirty degree آ جائے گا سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کل انچالا اس چپٹر کا آخری لیکچر ہوگا تو اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھائی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں zero double three four seven three one seven nine four eight پہ آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انچالا ضرور کلیریفائی کروں گا اللہ حافظ